نمسکار بہت سواگت ہے آپ سب بھی بیویدان سباؤں میں پینل بنایا جائے گا اور اس پینل میں کہیں ایک تو کہیں تین دعویداروں کے نام کا پینل ہوگا تو یہ تین خبریں ہیں جن پر ہماری نظر رہے گی آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ممبئی کی کیونکہ آئین ڈی آئی اے کا میگا منتھن آج ہونے جا رہا ہے وہاں لوگ سبح چناؤں سے پہلے وپکشی دلوں کا آئین ڈی آئی اے گد بندھن بی جے پی کو گھیرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑ رہا وپکشی گد بندھن کی دو بیٹھک دو دن چلنے والی ہے اس بیٹھک میں اٹھائیس پارٹیوں کے نیتہ شامل ہو رہے ہیں بیٹھک کے دوران گد بندھن کے سائیوں جگ کا نام سامنے آ سکتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ بھی سمبھاونا ہے کہ ایک سے زیادہ سائیوں جگ بنائے جا سکتے ہیں بیٹھک کے دوران کومن منیمم پروگرام کی بات بھی ہوگی کتنی سیٹوں پر کون سا دلچناؤ لڑے گا اس پر بات چیت ہوگی اس کے ساتھ ہی کوارنیشن کامٹی کے سمبھاوت سدسیوں کے ن نام پر بھی چرچہ ہو سکتی ہے اور گڑ بندھن کے پی ایم چہرے کو لے کر بھی ایک نام پر چرچہ کی جا سکتی ہے ویپکش کی بیٹھک میں بھاجپا نے تنچکسا بی جے پی کی پروکتہ سمبیت پاتورا نے ویپکش پر نشانہ ساتھ تے ہوئے کہا کہ یہ مضبوطی نہیں مجبوری کا گڑ بندھن ہے یہ گڑ بندھن سوارتھیوں سے بھرا ہے سمبیت پاتورا نے کہا کہ یہ مطلبیوں کا گڑ بندھن ہے ان کا ایجنڈا بھرشتہ چار کر زیادہ سے زیادہ لاب کمانا ہے 28 ضرور کی موجودگی میں منتھن ہونا ہے مومبئی میں اس کا یوجن ہے دو دو سیے بیچک ہوگی آئین ڈی آئی اے کی کس پرکار سے اس ستھرتا پر اس وکاس یکت کاریوں پر کٹھارا گھات کیا جا سکے اسی کی گڑنا اسی کی اسی کے وشای میں چنتن آج اس بیٹھک میں میوزیکل چیئر کے روپ میں ہوگا بندھگن یہ کہنا اتی شوکتی نہیں ہوگا کہ this is a selfish alliance یہ ایک سوارتھوں سے بھرا ہوا alliance ہے سوارتھ سدھی کے لیے کٹ بندھن ہے یہ مجبوری کا گٹ بندھن ہے مجبوطی کا گٹ بندھن قداشت نہیں تو مجبوطی کا گٹ بندھن نہیں ہے مجبوری والا گٹ بندھن ہے جتنے لوگ ہیں سب سوارتھی ہیں اور بھرشتہ چار کر لاب کمانا چاہتے ہیں اس لئے سب ایک جوٹ ہو گئے سمبیت پاترہ یہ کہہ رہتے ہوئے نظر آئے آپ کو بتا دیں کہ آئین ڈی آئے کی آج مہتپون بیٹھک آج سے شروع ہو رہی ہے مومبئی میں یہ تیسری بیٹھک ہے جس میں اٹھائیس دل کے نیتا شامل ہو رہے ہیں پکشی گٹ بندھن کو بھاجپا بتا رہی ہے مجبوری اور سوارت کا گٹ بندھن یہ میگا بیٹھک آج ہونی ہے جس میں سنیو جک کا نام تیہ ہونا ہے ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں سنیو جک اس کے علاوہ جو سب سے مہتپون بات ہے کہ وہ یہ پی ایم چہرے کو لے کر کئی نام سامنے آیا نتیش کا بھی نام سامنے آیا مامتابنر جی کا بھی نام سامنے آیا اور راحل گاندی کا نام تو ہے ہی ایسے میں ایکمت ہوں گے یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا کہ کس کے نام پر سہمتی بنے گی حالانکہ اس پر کتنی چرچہ ہوگی اس کی سمبھاونا تھوڑی کم نظر آتی ہے فلحال کومن مینمم پروگرام پر ضرور باتچیت ہونی ہے چونکہ یہ تیسری بیٹھک ہے اور اب ہندی بیل کے لگ بھگ پانچ راجوں میں چونکہ چناؤں ہیں ایسے دیکھتے ہوئے یہ بیٹھک میں کون من مینمم پروگرام تیہ ہونا سنیوجک تیہ ہونا یا ایک سے زیادہ ہو سکتے ان کے نام تیہ ہونا یہ سب بے حد مہت پون ہے تو ایسے میں آج کیا کچھ ہوگا بیٹھک میں یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا فلحال آپ کو بتا دیں کہ یہ وپکشیوں کا گڑ بندھن جس کی تیسری بیٹھک ہونے جا رہی ہے اور جسے لے کر کئی طرح کی چرچائیں ہیں حالانکہ اس میں 28 دل کے نیتہ شامل ہیں تو آئین ڈی آئیے کیا منتھن ہونا ہے آج تیسری بیٹھک ہے اور موڈی سرکار کو اکھار پھیکنے کے لیے 2024 کے آم چوناموں کو دیکھتے ہوئے یہ بے حد مہت پون بیٹھک کہی جا رہی ہے وپکشی گڑ بندھن کی تیسری بیٹھک ہو رہی ہے تو نیشنل ڈیولپمنٹ انکلوسیو آلائنس انڈیا کی بیٹھک ہونے والی ہے اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ سمیت پاترہ کا بھی بیان آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ مضبوطی والا گڑ بندھن نہیں یہ دراصل مجبوری والا گڑ بندھن ہے اور سب سوارت کے چلتے سے جڑے ہیں اس کے علاوہ سماچار ایجنسی اینائی نے سوطروں کے حوالے سے بتایا کہ ملک آجون کھڑگے کو انڈیا کی ادھیاکش پت کے لیے پستاوت کیے جانے کی سمبھاونا ہے اور ساتھی ساتھ سیونجک پت کی جو چرچہ ہو رہی اس کے لیے نتیش کمار اور ممتہ بنر جی کے بیچ مقابلہ ہونا ہے سوطروں کے مانے تو سیونجکوں کے پت بھی پرستاوت کیے گئے ہیں اس پر بھی چرچہ ہوگی اور کانگریس نے سیونجک پت کا مددہ پوری طریقے سے سہیوگی دلوں کی سہمتی پر چھوڑ دیا ہے اس بیچ یہ بھی خبر ہے کہ نیا تھیم سانگ بھی سامنے آیا آئے گا آئین ڈی آئی اے کا باقاعدہ ریلیس کیا جائے گا انڈیا کے پرانے تھیم سانگ کو خارج کر دیا گیا اب ایک نیا تھیم سانگ بنایا جائے گا اور کئی بھاشاوں میں یہ ہوگا اور اسے دیکھتے ہوئے آج شام کا انتظار سب ہی کو ہے اب دوسری خبر کروک کر لیتے ہیں اور مددی پردیش کی بات کرتے ہیں شیو کی سوگات مل گئی ہے بہنوں کو جیہاں چناوی سال میں مددی پردیش کی شیوراج سرکار نے بڑا فیصلہ لیا ہے بہنوں کے حط میں ایک اور فیصلہ ہوا ہے شیوراج کیمنٹ نے آم جنتہ کو بڑی راہت دی تو ستمبر کا جو بل ہے وہ زیرو آئے گا بجلی کا بل اس کے علاوہ ساون کے مہا میں بہنوں کو گیہ سلنڈر چار سو پچاس روپے میں اپلد کرانے کا نینے لیا گیا سلنڈر کی راشی کی پرتیپورتی ڈی بی ٹی کے ذریعے کی جائے گی ساون میں گھرے لو گیہ سلنڈر لینے والی مہلاؤں کے بینک خاتوں میں پانچ سو روپے ڈالے جائیں گے کیابینٹ کے فیصلوں کی جانکاری دیتے ہوئے گریہ منتری نرطم مشروہ نے بتایا کہ جن کے اجوالہ کنیکشن سے ان کے بینک خاتوں میں تدکال راشی ڈال دی جائے گی باقی کے فارم بھرانے کے بعد ساہن راشی کو بھی منظوری دی گئی ہے کیابینٹ کی میٹنگ میں بھوپال دکشن پشم حصے میں بن رہے نئے بائی پاس کو بھی ہری جھنڈی ملی ہے اور اس کے وشتار سے کہاں کیسے کتنے یہ بھی پوری کی پوری کارباہی سیگر ہی جاری کر دی جائے گی اسی طرح سے جو مانی مکہ منتری کی دورہ مکہ منتری جی کے دورہ سالے چار سو روپے کا ساون میں بہنوں کے لیے گیس سیلینڈر کا کہا تھا آج کیابینٹ کے دورہ اسے منجوری دی گئی ہے اس میں اجولہ کے جو کنیکشن ہے ان میں تتکال راسی ڈال دی جائے گی اور جو سیس بچے ہوئے ہیں ان کے بھی آبیدن یا فارم بھرانے کے بعد تتکال ان کے اندر بھی وہ راسی ڈال دی جائے گی اور ورش نے تھا کانگریس کے 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 مشرا جی ہم آئے ساتھ جوڑے ہیں اس خبر پر کے کے جی ابھی گریہ منتری کو آپ سن رہے تھے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ کس طرح ساون میں گیس سیلینڈر جو ہیں وہ چار سو پچاس روپے دیے جائیں گے اور اب بہنوں کو ڈی بی ٹی کے ذریعے چکے انہوں نے بتایا کہ کس طرح پانچ سو روپے ان کے خاتے میں پہنچ بھی جائیں گے یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن اس پورے نڈنے کو کانگریس کس طرح سے دیکھ رہی ہے ہر طرح سے بہنوں کو لاپ پہنچانے کی کوشش بی جی پی کر رہی ہے اس چناوی سال میں دیکھئے گا جب بھادو چالو ہو چکا ہے تو شاون کی بات کی جا رہی ہے گرام منتری جی پہلے وہ سوچی جاری کروا دی کہ اس شاون ماچ میں کتنی بہنوں کو چار سو پچاس روپے میں گیس سیلینڈر ملا شاون کل ختم ہو چکا ہے اور آدھکانش بہنیں جو ہیں گیس کنیکشن ان کے نام پر نہیں ہوتے ہیں پورش پردان دیش ہے آدھکانش جو کنیکشن ہوتے ہیں وہ پورشوں کے نام پر ہیں تو کتنوں کو اس نرنے کے بعد تھگا گیا ہے یہ گرام منتری جی بتا دیں اور جہاں تک بجلی کے بھلو کی بات کی جا رہی ہے ساڑھے اٹھلا سال سے ایم پی بھی مد پدیش کے وہ بھوکتاؤں کو لوٹ رہا ہے جس میں کمال ناد جی کے پندرہ ماہ کے کارکالوں کو آپ چھوڑ دیجئے اب بھلو کو معاف کرنے کی خطر ہے ہماری ترکار آ رہی ہے ہم تو وہ بھی جانت رہی ہے مد پدیش میں بجلی کتنی کھری دی گئی کن داموں پر کھری دی گئی سستے داموں پر کھری دی گئی مہنگے داموں پر بیچی گئی ان کی بھی جانت ہوگی اور کن کن چار پانچ ادھکاریوں کا اس مونو پولی میں حصہ رہا اٹھرہ سالوں میں چار ادھکاری ہی کیوں ایم پی بی کے بیوین پرکشتروں کے چین چارج ہے گومبیر کے وہی انہی لوگوں کے وہی پدست کیوں کیا گیا ایم پی بی میں بہت بڑا برستاچار ہوا ہے اس کی بھی ہم جانت کرائیں گے اور انہیں جیل میں ڈالیں گے جو جو نوکر شاہ اور راج نیتا اس میں چھانی جانتے ہیں سمجھ لیتے ہیں راج پال سے ساودیا جی بھی ہمیں اسے جوڑ رہے ہیں بی جے پی پر بکتر راج پال جی تھوڑا سمجھائیے کنفیوزن کے 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 مشرا جی کو یہ ہے کی کیسے اب آپ دیں گے چکی ساوان نکل گیا اور یہ سوال صرف کے 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 مشرا جی کا نہیں ہے سب ہی کا ہے کی واقعی میں ساوان تو کل ختم ہو گیا آج کیابینٹ میں اس پر مہر لگی اگریہ منتری جی نے اس بارے میں بتایا تھوڑا سمجھائیے کیس طرح ہوگا ساڑھے چار سو کا جو سلینڈر دے رہے ہیں ڈاریکڈ بینیفیٹ اسکیم کے تحت دیگت ساوان کمامی جن ہمارے ہیل پائی یہ سلینڈر پرکت کیا ہے انہیں جو پیسہ جمپ کر آیا اس پیسے میں ساڑھے چار سو روپے ان کے راکے باقی ان کو ان کے کھاتے میں سبسیڈی کے روپ میں ریٹن کیا جائے ہیں یہ وہ سمپل تی بات ہے پورے مہینے بارے میں لوگوں نے پیس کنیکشن پر ریفل کر آیا ہے اور جو اس یوجنا میں پات رہا آتے ہیں ان لوگوں کے ساڑھے چار سو روپے مائنس کر کے باقی کے پیسے ان کے ساتھے میں بیج دیئے جائے یہ ہو گیا ہے بہت سیدھا سا گنیتے پر کانگریس کے سمجھ میں نہیں آئے گا اس لیے نہیں آئے گا کہ کانگریس آج بھی پوروس پردھان سماج بول رہی ہے جبکہ مجھے پدیس کے مکشمندری شیورا سنگھ چوہان جی لالڈی بینسہ اور تمام دریگی یوجناوں کے ماتیم سے لالڈی لکشمی اور تمام یوجناوں کے ماتیم سے بیٹا اور بیٹی کا بھیج ختم ہو پھوکش اور مہلہ کا بھیج ختم ہو اس کو پروسان کرنے میں لگاتا ہے ہمارے چاہر لگی ہوئی ہے اب ابھی کہہ رہے تھے کہ ہم یاد کرائیں گے ایم پی وی کے گھوٹا لوگی یہ جب دو ہزار اٹھار میں سکتا ہے کہ ہم یاد کرائیں گے سینست کی گھوٹا لے کی اور سینست کے اندر پھر ان کے منٹری جے پردن سکور سجن ورما کا ویدان سبا میں بیان آتا ہے کہ کسی پکر کا گھوٹا لے نہیں یہ دو طرح کے دو موہی باتیں جب ہوتے ہیں تو سرکار کے ہر کام ان کو گھوٹا لے لگتے ہیں اور جب یہ کبھی خدا نہ خاصتا بول چوک سے گفلت میں دال کر لوگوں کو گمراہ کر کے اور جھوٹ بول کے سرکار میں آ جاتے ہیں تو پھر کچھ کرتے نہیں ہے اٹھاراوینے تک رشتہ جار کرتے ہیں اللہ بہن کو دلالی کا اجتہ بناتے ہیں اس بار جو ہے مدی پدیس کی جنتہ سمجھ چکی ہے کملنات جی آئے گے ڈھوٹ موٹ کی باتیں کریں گے اور ووٹ کملنات کو نہیں دینا اب یہ تو جنتہ کو تائے کرنے دیجئے کہ انہیں ووٹ کس کو دینا ہے راج پال جی بہت شکریہ بہت دنیواد جڑنے کے لئے اور اب تیسری خبر کروک کر لیتے ہیں دعویداروں کا پینل تیار ہو گیا چھتیز گڑ کی بات کر رہے ہیں چھتیز گڑ میں تین مہینے بعد بدان سببہ چناؤ ہے اور اس کے لئے کانگریس پرتیاشی گوشت کرنے کی قواعد میں جٹی ہوئی ہے بلوگ کانگریس کمیٹی سے ٹکٹ کی آویدن زلہ کانگریس کمیٹیوں کو پہلے ہی بھیج دیے گئے تھے جس کے بعد زلہ کانگریس کمیٹیوں نے پرتیاشیوں کے ناموں کا پینل تیار کیا جسے پردیش کانگریس کمیٹی کو بھیجنے کی آج آخری تاریخ ہے امید ہے کہ آج شام تک سبھی زلہ کمیٹیاں ناموں کا پینل پردیش کانگریس کمیٹی کو سومت دے گی پردیش چناؤ سمتی کے بعد کانگریس کی سکویننگ کمیٹی اس پر وچار کرے گی اس کے بعد ایک نام تیہ کر کے کندری چناؤ سمتی کو بھیجے گی جن سیٹوں پر ایک نام پر سہمتی نہیں ہوگی وہاں سے دو نام بھیجے جائیں گے اور انتیم نرنے کیندری چناؤ سمتی کو لینا ہوگا زلہ اس طر پر بھیجی گئی سوچی میں کہیں ایک نام پرستاویت ہے تو کہیں تین نام بھیجے گئے ہیں راشپتی دروپتی مرمو چھتیزگر دورے پر ہیں اس وقت سمبودھت کر رہی ہیں آئے سی دھروک کرتے ہیں آگے بڑھنے میں مدد کریں جتنا جروری ان کا کریئر ہے اتنا ہی جروری ہے کہ جیون کی چناؤتیوں کا ڈٹ کر دھریا کے ساتھ سمنا کریں اسی لئے ان کو تیاری کرنا سہویوک کرنا بہت جروری ہوتا ہے آج کا یہ جو تھیم پوزیٹیو چینج مجھے لگتا ہے یہ تھیم کے سوہیوتا سے ان بچوں کو ہم مدد کر سکتے ہیں اور دیش کے لئے جو گورو آنے والے اے بچے دیش کو بکاس دارہ میں آنے والے اے بچے جو آدھا او دھورا جندگی جی کے چلے جاتے ہیں ان کو ہم بچایا جا سکتے ہیں سرکھیا دے سکتے ہیں دیبیاں اور سو جنو ہار ایک بیوکتی کو اس نے الگ برایا ہے سبھی کا اپنا اپنا بھی سچتا ہے اپنا اپنا الگ گون ہے اور سب میں انوکھی پرتبھائیں ہوتی ہیں دوسروں سے پرڑا لینا اچھی بات ہے لیکن اپنی روچیاں اپنی کھمتاو کو سمجھ کر اپنے لئے صحیح دشا کا چوناؤ کرنا چاہئے اس کے لئے سویونگ سے سمبت کا نہ آؤ سکتا ہے کیا کروں کیا نہ کروں کیا پوزیٹیف ہے کیا نیگیٹیف ہے کیونکہ یہ جو یوگ یہ کمپوٹر یوگ ہے یہ سائنس سائنٹیفک یوگ ہے سائنس کا یوگ ہے یہاں کے بچے آوی کے بچے بہت ہی سار مائنڈ کے ہوتے ہیں اسی لئے یہ بچے سمجھتے ہیں لیکن اتنے ہی تھوڑا دھریا سکتی سے تھوڑا کم جور ہوتے ہیں دھریا سے جینے گا ان کو سکھانا چاہئے ہمارے برہمہ کماری کوریبار کے سردشو اس دشا میں کئی برسوں سے کام کر کاریہ کر رہے ہیں مانوشوں کے انتربوک کو جاگرد کر کے ان کی چمتاؤں کو بڑھایا جا سکتا ہے سکراتمک سوچ اور کاریہ سے کیول اپنی ہی نہیں بلکہ آس پاس کے سوب لوگوں کے جیون بھی بہتر بنایا جا سکتا ہے میری ادھا دنکتہ یاترہ میں بھی برہمہ کماری سانسطہ نے میرے بہت ساتھ دیا کٹھینائی کے طور پر جو میں اپنے جیون جیتی تھی ان کے پاس میں جاتی تھی لیکن مون میں جو بہت دنوں کے بعد یہ راستہ کہنے میں اتنے آسان ہے لیکن نبھانے میں تھوڑا سا کٹھی نہیں ہے لیکن کہتے ہیں نبھانا کسٹ کرنے سے ہی کرشنے ملتے ہیں کوئی اسے کسٹ کا راستہ کو بھی جو پریاس کرے اس کو ہم جیت پائیں گے اور اس کا سفلتہ ہم حاصل کر سکتے اس لئے دھریا کے جندگی جینا چاہیے اور برہمہ کماریج کا راستہ مجھے بہت اچھا لگے جندگی میں بہت سارے راستہ میں نے چونی تھی لیکن برہمہ کماریج کا راستہ یہ صحیح آج جگ آپ سوچتا سے چالتے پھر تے کام کرتے یہ اپنے جندگی کو آپ اچھی طرح سے جی پائیں گے جندگی جینے کا قلعہ وہ سکھاتے ہیں صحیح ارث میں سچت بیرکتی سچت تنسل اور بینمرو ہونے کے ساتھ آتما بیشوہ سے بھرا ہوتا ہے اور آتما بیشوہ سے ایسے ایک پنجی ہے جس سے ہم اپنا صحیح راستہ ڈھونڈ سکتے ہیں دیویوں اور سو جنو آج ہم سب ٹیکنولوجی کے جوب میں جی رہے ہیں اور بچے بھی آج کال اٹیفیسیل انٹلیجنس کے بات کرتے ہیں لیکن یہ بھی اوشیو کھے کی ہم دین کا کچھ سموئی الیکٹرونک گیجر سے دور رہ کر بیتا آئے سائنس ٹیکنولوجی کے ساتھ ساتھ ہم عجدیت میکار تک بھی جو جوڑے زندگی آسان ہو جائے جیس مقصد سے پرمپتہ پرمات نہ مانے اس درتی کو ہم کبھیجے ہیں یہ کیول کھاؤ پیو روٹی کپڑا مکان جیدہ سے جیدہ انکوم کرو یہ نہیں یہ جیدہ کی کو کیسے سپلتا سے عجدیت میکار جس لئے ہم آئے ہیں سکسانتی آنند پریم سجی کر کے اس کے ساتھ بھی ہے دوک و سانتی مہو مائی ہنسا دیش لیکن ہم چو پرکٹیس کریں گے سکسانتی آنند پریم سجی نے کا مجھے لگتا ہے یہ راستہ اتنا کٹھن نہیں ہے بہت سہجی ہے ہمارا ساریرک اور مانسک سستہ کے لئے یہ بہت ہی ضروری ہے کیول برہمہ کماری سکھاتے ہیں یہاں جتنے بھائی بہن مجھے لگتا ہے 95% برہمہ کماری سے بلوگ کرتے ہیں ہم ایک کیول شریر نہیں ہیں ہم ایک آتما ہے پرمپیتہ پرماتما کا ایک اوہنیا آنگ ہے کیول شریر ہوتا تو سہید موردہ بھی کام کرتا ایک لاز پہ اپنے جندگی جی لیتا اس کے اندار آتما ہے اس لئے آتما کو لے کی شریر کے لئے خاجد وستر واسکر اچھا مکان ایسی بہت سارے چیزیں چاہیے لیکن من کے لئے آتما کے لئے آتما کے لئے بھی کھانا چاہیے آتما کے لئے خاجدے ضروری ہوتا ہے دھریا سہن سیڑتا سکھ سانتی آنند پریم کا راستہ ہے اس لئے دھریا سے زندگی جینا تھوڑا کٹھی نائی ہے لیکن کٹھی نائی سے جیتے جیتے کٹھی نائی کے راستہ پہ چالتے چالتے جاستہ یہ کٹھین راستہ بھی سہوج ہو جاتا ہے اس لئے اسی لئے اسی راستہ چلے جالنا راستہ سرکت نہیں ہے لیکن اسی راستہ سرے جالنا اکچوالی سوپ ملتا ہے لاشپتی دعوپتی مرمو کا چھتیزکر دورہ ہے جہاں سمبودرت کر رہی ہیں اور اسی کے ساتھ بلچن محفل حال اتنا ہی دیجئے جاست نمسکار موسیقی